آپ کو بتائیں کہ امران خان کا کہنا ہے کہ خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفاد کے تحت تعلقات چاہتے ہیں نیرندر موڈی پاکستان کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ملکی مفاد کے تحت چاہتا ہوں مزید کہنا ہے کہ مجید کو مستحکم بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں شہباز شریف کی تقریر ملک دیوالیا ہونے کا اعلان ہے شہباز شریف اور مفتا اسماعیل نے ملک کا بیڑا غر کر دیا امران خان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی ترجیحات معشیت نہیں بلکہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرانا ہے موجودہ حکومت نے نیب سے گیارہ سو عرب روپے کے مقدمات ختم کرانے ہیں نیب کا کیس ختم ہوتے ہی اسحاقڈار وطن واپس آنے کو تیار ہیں اسحاقڈار کے بعد نواز شریفی وطن واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں امران خان کا مزید کہنا ہے کہ اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے جبکہ شہباز شریف اور مفتہ اسماعیل نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہے تو امران خان کا کہنا ہے کہ خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفات کے تحت تعلقات چاہتے ہیں نرہندر موڈی پاکستان کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی بارے مزید جانیں گے اپنے نمائندے مدسر علی رانہ سے جو مدسر آگاہ کیجئے گا سابق وزیراعظم امران خان کی آج کانوں میں بیٹ لپورٹر سے ملاقات ہوئی ہے جس میں سابق وزیراعظم امران خان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں واپس مشروع ہے اگر قومی اسمبلی کی جانب سے سائفر جو آیا ہے امریکی سائفر اس کی تحقیقات فائد ہیں تو اس کے باعث قومی اسمبلی میں واپسی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں واپسی کا امکان نہیں ہے ساتھ ہی صابق مزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے جب حکومت میں تھے تب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کب اور کیسے خراب ہوئے اس کا کوئی علم نہیں ہے عمران خان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نرندر موڈی پاکستان کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جو پالیسیاں ہیں وہ پاکستان کو ختم کرنے کی پالیسیاں ہیں اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو اہمیت نہیں دیتا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ روس، امریکہ، چین ان کے ساتھ ملکی مفاد کے تحت تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی یہ بات کرتا ہے کہ بھارت کی برسری اور اسرائیل کو تسلیم اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ہی سابق وزیراعظم عمران خان کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے، وزیراعظم شہباز شریف نے یو این سی اے میں جو تقریب کی ہے وہ ملک کو دبرانیہ کرنے کا اعلان ہے اور مفتہ اسماعیل اس وقت ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں عمران خان کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اگر حکومت ملی تو جو سابق دور میں غلطیاں کی گئی ہیں ان غلطیاں کو نہیں دہرائے جائے گا اور ایف بی آر، نیگ اور جو دیگر اہم ادارے ہیں وہاں پر اصلاحات لائے جائیں گی ایف بی آر کے حوالے سے سابق وزیراعظم عمران خان کو تشویش ہیں کہ وہاں ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باعث ابھی تک کرپشن ہو رہی ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتحادی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی 1100 عرب روپے کے جو کیسز سے ان کو ختم کروایا ہے اور اب کرپشن کیسز ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اتحادی دار وطن واپس آئیں گے اور اتحادی دار کی واپسی کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف بھی وطن واپس آئیں گے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو حکومت ملی تو اب وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے اور معیشت کو مستحقم بنانے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ مدسر علی رانہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا اسمبلی میں آنے کی مشہود واپسی کا اعلان امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی واپس آ سکتے ہیں خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفاد کے تحت تعلقات چاہتے ہیں